بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے جی چلتے ہیں جی ہم اپنے ایم ایس ورڈ کی فائل میں دیکھیں جی آج ہم رسکر کریں گے 11 کلاس کمپیوٹر سائنس کی پیرنگ سکیم 2022 فائنل اس کے جو اینوال اگزام کے لئے تو اس کے پہلے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس کے دیکھتے ہیں پیپر پیٹرن گیا ہے تو سب سے پہلے جی 11 کلاس کمپیوٹر کی پیرنگ سکیم 2022 ہے ایم سی کیوز ٹائپ پیپر اس میں پندرہ مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے ایک ایم سی کیوز ایک مارکس کا ہو یعنی کہ 15 مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز پیپر آئے گا اس کے بعد آپ کے شارٹ کوششن کے آئیں گے چھے چھے شارٹ کوششن کے تین سیٹ آئیں گے تو آپ نے اس میں سے چھے شارٹ کوششن کرنے ہوگے تو آپ نے ایٹ میں سے چھے کرنے ہوگے ہر سیٹ میں سے تو اس حساب سے اگر ہم اٹھارہ ضرب دو کریں تو دو نمبر کا ایک شارٹ کوششن ہوتا ہے تو یہ ہمارے بن گئے ہیں جی 36 مارکس اسی سال سے اب ہم لانگ کوششن کا دیکھتے ہیں تو ٹوٹل ہمیں فائیو لانگ کوششن دیوئے ہوں گے اور ہر لانگ کوششن آٹھ مارکس کا ہوگا تو اس میں ایسا نہیں ہے جیسے فلکس اور بائیو میں یعنی کہ ایک لانگ کوششن ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ایک پارٹ بی پارٹ کمپیٹر سائنس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ایک ہی کوششن ہوتا ہے اور وہی آٹھ مارکس کا ہوتا ہے آپ نے وہی لکھنا ہوتا ہے اور یہ کمیوٹر سائنس بہت ایزی سبجیکٹ ہے تو اس کا میں خوشش کروں گا انشاءاللہ اس کے میں کمپلیٹ لیکچر اپلوڈ کروں گا فرسٹ ایر کے اور سیکنڈ ایر کے بھی پہلے میں ٹرائی کروں گا فرسٹ ایر کی بھوک کے تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بہت ہیلپ ہو رہیں گے تو اگر آپ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اس کے بعد لونگ کوششن ہائیں گے جی آپ نے پانچ آئیں گے آپ نے تین کرنے ہوگے تو آٹھ ضرب تین کریں گے تو یہ ہمارے ٹوئنٹی فور مارکس کے ہمارے لونگ کوششن ہوگے تو جو ہمارا ٹوٹل پیپر آئے گا اینویل وہ ہوگا سیمونٹی فائی مارکس کا اور ففٹی مارکس کا ہمارا آئے گا پریکٹیکل ٹوئنٹی فائی مارکس ہمارا ٹوئنٹی فائی مارکس ہمارا آئے گا تو یہ ہمارے ٹوٹل ٹو ہنڈر مارکس اس کے کمپلیٹ ہو گئے تو آگے چلتے ہیں جس کی پیرنگ سکیم بھی طرف چلتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ کوششن کی پیرنگ سکیم کہوں سے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے تو یہ ایم سی کیوز کے لیے جو پیرنگ سکیم ہوتے وہ اتنی امپورٹن نہیں ہوتی آپ نے میلی دیکھنے ہوتے ہیں لانگ کوششنز اور شارڈ کوششنز تو آپ نے تیاری تو ساری کرنی ہوتے ہیں لیکن جس چپٹر سے زیادہ کوششنز آ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ مسکہ پیپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو میں آپ کو بتاؤں گا جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اس کے جو پہلے چھے چپٹر ہیں فرسٹ ایر کی بک کے آئیٹی سیریز کی بک جو پڑھائی جاتی ہے کالجز میں اور پرائیوٹ اور سکاری گورنمنٹ کالجز میں وہی پڑھائی جاتی ہے آئیٹی سیریز کی بک ہے فرسٹ ایر کی اس کے پہلے چھے چپٹر جس نے کر لیے میں گرنٹی دیتا ہوں اس کے سیمٹی مارک سے انشاءاللہ پک کے ہو جائیں گے اور آگے جو چپٹر ہیں اس میں سے میں آپ کو امپورٹنٹس جو سوال ہوں گے ان کے میں آپ کو نشان لگاؤں گا جب میں اس کے لیکچر دوں گا تو انشاءاللہ اس کے میں لیکچر بھی اپلوڈ کروں گا تو آپ نے وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ دیکھنے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اس کی میں کوشش کروں گا جو اس کے انویل اگزام آ رہے ہیں اس سے پہلے پہلے میں فرسٹر کی بک کمپلیٹ کر لوں اس کے چھے چپٹر پہلے میں بالکل ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا اس میں بھی جو چپٹر نمبر فور ہے وہ اتنے اپورٹنٹ نہیں ہے اس میں سے شارٹ کچھ نہیں آنے لونگ نہیں آنا وہ جو لونگ آنے وہ پہلے چھے چپٹر میں سے ہی آنے اور یہ پہلے چھے چپٹر موسٹ اپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اہم ہے اور یہ اتنے مشکل بھی نہیں ہے اور اتنے آسان بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے تو چلیے جیسے سب سے پہلے ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں ملٹیپل چوائز کے حساب سے تو پہلے چپٹر سے دو ایم سی کیوز آنے اور چوتھے چپٹر سے بھی دو آنے دوسرے سے بھی دو آنے تقریبا دو یا ایک ایم سی کیوز ہر چپٹر سے آنا میں کہتا ہوں آپ اس کو بس نہ چھوڑے ایم سی کیوز کی طرف آپ نہ جائیں اس کا آپ نے دیکھنا ہے مین اس کے شارٹ کوششنز اور لانگ کوششنز تو ہمارا جو شارٹ کوششن یعنی کہ کوششن نمبر ٹو ہوگا جس میں ٹوٹل ایٹ شارٹ کوششنز ہوگی ہم نے اس میں سے چھے کوششن اٹیمٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو چھے کے حساب سے یہ بارہ مارکس کا یہ کوششن نمبر ٹو ہوتا ہے تو اس میں جی چپٹر نمبر ون سے آنے گے جی تین شارٹ کوششن نارمل نارمل کوششن ہوتا ہے یہ ہر کسی کی ہو جاتے ہیں جو مین ہیں وہ آگے والے چپٹرز ہیں جیسے ساتھوں، آٹھوں، نومہ، دسمہ، گیاروہ تو نومہ دسمہ تک تو اس میں سے ہم نے پڑھا نہیں ہوتا زیادہ تر کالوجز میں یہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں بالکل آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے فلان پیسے لے کے فلان در کا ریڈنگ کر کے آنے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں اسی میں سے ایک دو کوششن لگ جاتے ہیں وہ کلیر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے کراؤں گا آپ کو ایک سوال بھی نہیں رہے گا تو یہ آپ نے شارٹ کوششن نمبر ٹو دیکھ لی ہے پہلے چپٹر سے تین شارٹ کوششن آنے ہیں چھ مارکس کا پیپر شارٹ کوششن کا اور دو ایم سی کیوز تھے تو آٹھ مارکس کا پیپر شارٹ کوششن ہو گیا اور آٹھ مارکس پہلے چپٹر کے ہو گیا وہ اس کے علاوہ سے ایک لونگ کوششن آئے گا اور آٹھ مارکس کا پیپر پہلے چپٹر سے آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا چپٹر کی طرح ایم پورٹنڈ ہے سامورٹی پائیو میں سے سکسٹین مارکس کا پیپر پہلے چپٹر سے آئے گا تو اس حساب سے چپٹر نمبر ٹو میں سے دو شارٹ کوششن آئیں گے چپٹر نمبر ٹھری سے دو آئیں گے اور چپٹر نمبر سکس سے دو آئیں گے تو وان ٹھو ٹھری اور ش超ٹ کوششن کو ملاک چپٹر نمبر 5 میں کہا رہا تھا پہلے چھے چپٹر جس نے کر لیے وہ میں کہتا ہوں بھی کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا اس کا سکسٹی فائیو سکسٹی مارکس سے اببو انشاءاللہ اس کے مارکس ہیں جس نے اچھے طریقے سے پہلے چھے چپٹر اس کے کر لیے تو چپٹر نمبر 5 سے چھے شاٹ کو چنا رہے ہیں تو ٹویل مارکس کے صرف شاٹ کو چنا رہے ہیں چپٹر نمبر 5 سے آئی ٹھنک ٹو ایم سی کیوز ہیں چپٹر سے تو یہ ہمارے ٹویل مارکس ہوں گے اور ایک لانگ کوچھنا رہے گا ٹویل مارکس ہمارے بن رہے ہیں جی ٹویل مارکس کا پہلے پر ہمارا آ رہا ہے چپٹر نمبر 5 سے چپٹر نمبر 1 اور چپٹر نمبر 5 موسٹ امپورٹن ہے جس نے صرف پاس ہونا ہے وہ چپٹر نمبر 1 چپٹر نمبر 5 وہ چپٹر نمبر 6 کر لے وہ انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ پاس ہو جائے گا کرنا آج اپنے اچھے طریقے سے ہے اپنے رٹہ نہیں لگانا اپنے کنسپٹ لینے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے لیکچز میں کنسپٹ دوں گا تو یہ ہمارا قوشن نمبر 3 بھی ادھر کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے جی قوشن نمبر 4 اس میں سے ہمیں چھے شارٹ کوشن اٹیمپٹ کرنے ہیں چپٹر نمبر 4 سیون اور ٹین سے آئے گا چپٹر نمبر 4 سے ہمارے 5 شارٹ کوشن آ رہے ہیں اور چپٹر نمبر 7 سے دو شارٹ کوشن آ رہے ہیں اب جو ہمارا مین جو ہمارا آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے لونگ قوشن کے لئے جس میں ہم اپنی پیلنگ سکرم کو کنسیڈر کرتے ہیں ابھی ہم نے کون سے چپٹر سے لونگ قوشن پریپیشن کرنی ہے لونگ قوشن کے کون سے ہمیں چھوڑنے ہیں تو کوشن نمبر 5 جو گا وہ چپٹر نمبر 1 سے آئے گا کوشن نمبر 5 چپٹر نمبر 1 سے آئے گا کوشن نمبر 6 چپٹر نمبر 2 سے کوشن نمبر 7 جو تھا چپٹر نمبر 3 سے چپٹر نمبر فور سے کوئی لونگ نہیں آئے گا البتہ فائیو شارٹ کوششنز اور ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر فور سے اس حساب سے چپٹر نمبر فور سے بھی تقریباً گیارہ بارہ مارکس کا پیپر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے چھے چپٹر میں آپ کو بار بار کہا رہا ہوں پہلے چھے چپٹر صاحب نے لازمی کرنے اس کے بعد چپٹر نمبر سیمہ چپٹر نمبر تھری سے آئے گا اور جو چپٹر نمبر ایٹ ہوگا وہ چپٹر نمبر فائیو سے فائیو سے پہلے چھے شارٹ کوششنز بھی آ رہے ہیں دو ایم سی کیوز بھی آ رہے ہیں اور اب ایک لونگ بھی آ رہے ہیں اور چپٹر نمبر نائن جو گا وہ چپٹر نمبر سکس سے آ رہے ہیں چپٹر نمبر سکس بھیلکل چھوٹا سا ہے اس میں کمپیٹر وائرس اور سیکورٹی کے کچھ لازم ہو گا رہا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے کروں گا تو یہ اس کی پیرنگ سکیم ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدہ جلد میں اس کے لیکچر بھی اپلوڈ کروں کیونکہ فائنل اگزام ہمارے یونسٹی کے ہو چکے ہیں اور اب میں تقریباً ایک ماہ کے لئے فری ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے آپ کو کمپلیٹ تیاری کروا ہوں الیمت کلاس کیمپیوٹر سٹیڈیز کی تو یہ اس کی پیرنگ سکیم تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فروٹ فور رہے گی تو آپ نے اسی پیرنگ سکیم کے مطابق آپ نے اپنی پیرنگ سکیم کرنی ہے اینور اگزام کی آپ نے پیرنگ سکیم میں پھر بتا رہا ہوں آپ نے دیکھنی ہے شارٹ کوششن کے لئے اور لونگ کوششن کے لئے مینلی لونگ کوششن کے لئے ہوتی ہے کہ آپ نے کون کون سے چپٹر چھوڑنے ہیں اب جس کو پاس پیرنگ سکیم نہیں ہے اس کو نہیں پتا تو وہ پھر جو آگے ساتھوں، آٹھوں، نومت، دسوں چپٹر ہے وہ بھی لونگ کے لئے پیرنگ کرے گا حالانکہ اس میں سے لونگ کوششن آتا ہی نہیں ہے نہ آج تک بھی آیا نہ آنا ہے پہلے چھے چپٹر ہیں انہی سے لونگ آتا ہے تو یہ تھی آج کی پیرنگ سکیم امید ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو بہت فروٹ فور رہے ہوئی سو تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ و امان اللہ